باولال مرانڈی جی یہاں موجود ہے جس چھتر سے آتے ہیں گریڈی کوڑرما کا عبرق کا چھتر وہ عبرق کے اتفادن کے لئے وشف پرسد ہے انیس سو نبے سے لے کر دو ہزار اکیس تک ماننے ور یہ عبرق تدیوگ تل تل کر کے مرتا چلا گیا میرے سے زیادہ انہیں پتا ہے چونکہ ان کا گھر بھی وہی ہے وہ زیادہ ان باتوں سے اوگت ہیں میں تو یہی کہتا ہوں ماننے ور کہ اس چودہ مہینے کی سرکار میں تمام پریاس کر کے اس ادیوگ کو جندہ کرنے کا ہم لوگوں نے پریاس کیا اور پریستیاں جو ہیں کہ آنے والے دنوں میں نشط روپ سے ہم لوگ اس ادیوگ کو پنرجیویت کریں گے اور سب سے تلاسد اور سب سے امانوی پہلو اس عبرق خدان کا اور باقی چیزوں کا اگر ماننے ور کہیں تو یہ ہے کہ ہر دو چار مہینے میں بیٹ کی آگ اتنی مجبوط ہوتی ہے کہ اس کو بجانے کے لئے لوگ جب جمین کے نیچے گھستے ہیں تو ہر دو چار مہینے میں ایک دو آدمی جندہ دفن ہو جاتے ہیں تو میں اس کا ان لیک صرف اس لئے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پریاسوں میں گمبیرتہ ہوتی تو سمادھان میں ایک اتیس سال نہیں لگتے تو میں صرف یہی کہنا چاہتا تھا کہ مہدے بدلاؤ کی جس بیار نے ہمیں ستہ دلائی اس کے ساتھ کو چلنا لاجب اگر گریب گربوں نے اگر ویسے اپیچت ورگوں نے اس پردیش میں ستہ کا ہستان طرح کروایا تو نشتت روپ سے احمد سورن کی سرکار کو ان گریب گربوں اور ان بدلاؤ کے کارنوں کی طرف دیکھنا ہوگا اور وہی کرنا ہوگا کہ جن گریبوں کا اثرواز سے ہم ستہ میں آئے ان کے پرتی ہم اپنے کرتبیوں سے کرتگیتہ پردرشد کرسکیں اب سوال اس باق کا ہے مانیور کہ پندرہ لاکھ لوگوں کو راشن کاٹ دینے کا پرستاؤ سرکار نے کیا ایک ساربھوم پینشن یوجنا کی بات ہوئی کہ ایک نشتر آئیو کے بعد اس کو سوہبھاوی گروپ سے اہرتہ مان لی جائے گی جن باتوں پر مانی صدق سے جو یہاں بیٹھے ہیں جب اپنے چھتروں میں جاتے ہوں گے تو وہاں بھی جنتہ کے ان سوالوں سے ان کو بھی دوچار ہونا ہوتا ہوگا اور ان کو بھی یہ کہنا ہوتا ہوگا کہ کندر سرکار نے جو کوٹا فٹس کیا تھا وہ کوٹا جھارکھنڈ میں ہو چکا ہے جب کوٹا بڑھے گا تو دلوا دیں گے لیکن اگر راج سرکار اپنے خاتے سے ویسے چھوٹے ہوئے یوگی وقتیوں کو اپنے پیسے سے پینشن دینے جا رہی ہے تو کم سے کم سکار اپنے پیسے کی بھونی کام ہے اس کا سراہنا تو ہونا چاہیے تھا ماننے ور من رے گا مجدور کے بدھے یہ دبل انجن کی سرکار تھی ماننے ور دلی کی جو ریل گاڑی اسٹریشن پر چھوٹتی تھی تو سیدھے جا کر رانچی سے سیدھے دلی رکھتی تھی لیکن ایک سو چارانوے روپیا پورے دیش میں سب سے کم من رے گا کی مجدوری آپ کے ہمارے جھارکن میں تھی لیکن کبھی پریاس اس بات کا نہیں ہوا کہ من رے گا کی مجدوری جو یہاں کے گریبوں کے لیے ہے اس کو اس اس طرح تک لائے جائے کہ اس کا بھی جیوانیاپن ہو سکے اگر ہماری سرکار نے دو سو پچیس روپیا کر دیا تو پریشانی کس بات کی یہ تمام چیزیں صرف یہ دکھاتی ہیں کہ بیروت کرنے کے لیے بیروت کرنا ہے بیروت کے لیے بیروت نہیں چلتا ہے بیروت کے لیے بیروت جنتہ دیکھتی ہے اور جنتہ دیکھتی ہے تو نشطی طروپ سے بیروت کے بیروت کا نرنے لیتی ہے اور بیروت کے بیروت کے نرنے نے آج ان تمام باتوں کے یہاں تک پہنچائے ہیں کہ آپ کو بھی آج پالا بدلنے کی نوبت آگئی منور جب بجٹ کو بولتے ہیں کہ بادل پہاڑ کا بادل بن برسے چلا گیا اکبار میں ہم نے پڑھا ماننی چونکہ صدن کے صدد سے نہیں ہے اس لئے نام لے ناوچیت نہیں ہوگا برد بچیتر طریقے سے مولا کہ پہاڑ کا بادل بگر برسے چلا گیا اور ماننے بار اس بات تو بھول گئے کہ پینسٹ سو بدیالے ان کے ہی کاریکال میں جھارکھن میں جب بند ہو رہے تھے تب کوئی پریشانی نہیں تھی کوئی بھی تک نہیں تھی ہم لوگوں نے دو ہزار کروڑ کی لازت سے پانچ ہزار بدیالیوں کو آدرش کے طور پر وکست کرنے کا پریاد شروع کیا سراحنا تو چھوڑیے کس بدھی سرکار کی اپلدی جنتہ تک لے جائے اس کے سوچنے میں لوگ لگیں ماننی مکمتری جی نے بار بار کہا ہے کہ یہ ورش نیوکتیوں کا ورش ہوگا جی پی ایس سی نے جس طریقے سے طریق قطی سے کاروائیاں شروع کی ہیں تہین تہین امید ضرور جتی ہے کہ جھارکھنڈ کے جن بیروجگاروں نے پچھلے پانچ ورشوں میں سرکار کی اداسینتہ اور لال فیتہ شاہی کا جو دنش جھیلا ہے شاید اس سے نکلنے کا موقع آئے گا لیکن مہودے راجی کے لیے کتنے شرم کی بات رہی کہ بیس ورشوں کے بعد بھی ہم آج نیوکتی نماؤلی بنا رہے ہیں آج نیوکتی نیوکتی کو لے کر فٹبول کا گنجی پہن کر اور پلے کارڈ لے کر جو لوگ ماننیور میں آپ کے مادھیم سے ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے چھوڑے ہوئے آپ کے بگاڑے ہوئے سارے ادھورے کاموں کو بہتر کرتے ہم لوگ جائیں گے اور جب چوبیس میں جنتہ کے بھی جائیں گے تو اس میں بھی آپ کے پاس یہ پریشتی نہیں رہے گی کہ جنتہ کے پاس مو کھول کر وہ ڈمانگ سکیے گا وہاں بھی جنتہ کے پاس مو کھک کر جانا ہوگا آپ کو یہ پریشتیاں پیدا ہو جائیں گے ماننیور آپ کے مادھیم سے سرکار کوئی سجاؤ ایک آگرہ کرنا چاہتا تھا کہ سمادھان کارکرم میں گھنٹی آدھارت شکشکوں کو بڑا نیونٹم پیسہ ملتا ہے ماننیور یدی چھٹی کے دنوں کی تو بات چھوڑ ہی دیں اگر دینک گھنٹی کے آدھارت پر ان کو تچھا نہیں ملی تو وہاں بھی ان کو حاصل نہیں ہوتا ہے تو میں آپ کے مادھیم سے سرکار سے آگرہ کرنا چاہتا تھا کہ گھنٹی آدھارت ان شکشکوں کو کم سے کم ایک نیونٹم ماندی کی بیوستہ سرکار اپنے اس طرح سے کر دے کہ ان کے جیوان یاپن کا سادھن ہو پائے اور انبھاؤ کو پراتمکتہ دیتے ہوئے ان کی سیوہ وستار کو بھی دھیان میں رکھا جائے ماننے بار یہ میرے طرف سے ایک سجھاؤ گا موضے آدھارنی گارجین ہمارے چلے گئے میں چاہتا تھا کہ میری پروٹیاں وہ مجھ کو بتاتے چلی آج بہت آہت من سے ایک ایسے ہی بشاہ کے بارے میں ماننے بر میں صدن میں بولنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں کہ پسلے کچھ دنوں پہلے راجع کے دورے پر ایک ماننیہ کیندری منتری آئے تھے ماننیہ کیندری منتری نے پریس سنباداتا اور تمام لوگوں کے بیچ میں کہا تھا یدی جیم ایمن ڈی اے کا حصہ بن جائے تو کندر سے ساری سہولیتیں مل جائیں گی ماننے بار یہ کس آچار سنگیتہ میں آتا ہے کس آچار سنگیتہ میں آتا ہے ماننے بار اور کس سنسدی آچرن کے انروپ ہے ماننے بار کس دیش کا کندر یہ منتی لالچ دے یا دھمکائے کہ تم انڈی اے کا حصہ نہیں رہو گے تو تمہارے راجواسیوں کو روٹی روٹی اور دانے دانے کے لیے مہتاج ہونا پڑے گا شر نہیں آتی ہے ماننے بار ان کو کہ اس طریقے سے لوگتنٹر کی افدھارنا پر لوگتنٹر کے مول پر جب یہ کھٹھارا گھات کرتے ہیں تو کس مو سے لوگتنٹر کی بات کریں گے ماننے بار استدی یہ رہی ماننے بار کہ آج ان کے بیچاروں کے خلاف جو بھی بیچار ہوں وہ بیچار یہ خارج کرتے ہیں اور ان بیچاروں کو ماننے بار دیش دروہ کی سنگیہ دیتے ہیں جو ان کے ورد ترک ہیں وہ ترک دیش دروہی ہیں جو ان کی نیتیوں کے خلاف جنتہ کی آواز ہے وہ تمام دیش دروہی ہیں دلی کی سیمہ پر ہجاروں ہجار کسان واندولن کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے ماننے بار اس سکھ قوم جس سکھ قوم نے آجادی کی لڑائی سے لے کر دیش کے ہر تکلیب کے موقع پر دیش کے ساتھ کوئی مجبوطی سے رہ کر سب کچھ کیا آج سینہ میں فوج میں وہ سکھ قوم موجود ہے اس سکھ قوم کو خالستانی بولنے میں نے شرم نہیں آتی کوئی آدی واسی اگر ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے ماننے بار تو اس کو یہ نقسلی بولتے ہیں کوئی مسلمان ان کی بچار دھارہ کے بیرد ہے ماننے بار تو اس کو یہ آتنکوادی بولتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے ماننے بار کہ آج آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں ماننے بار آپ بھاشد کے کرب میں ں جواب آپ کو اس کے بعد آپ ہی کو سمجھ دیں گے اپنا لکھ میں اس کے بعد آپ ہی کا سمجھ ہے آپ ہی کا سمجھ ہے ان کے بعد آپ ہی لوگوں کو دیں گے آپ جواب دیں گے آپ میرے بچہ عمید جی بچہ صدن کے ماد آدھیم سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ جن کو اپماند کرتے ہیں آج آپ جن کا میاک اڑاتے ہیں آج جن کا آپ اپہاس کرتے ہیں کلوسی کے بیچ میں سے کوئی کھڑا ہوگا کوئی پپو کھڑا ہوگا کوئی بنتی کھڑا ہوگا کوئی ببلی کھڑا ہوگا اور اس لوگ تنتر میں جنتہ کی طاقت کے بوتے آپ کے ہنکار کو دھست کرے گا آپ کی اس مدان ستہ کے ہنکار کو چور کر کے دلی کی گدی سے اٹھا کر آپ کو باہر پیکے گا میں یہی کہنا چاہتا ہوں ماننوار جس اتحاس اور درشن کی باتیں کرتے ہیں یہ تھکتے نہیں ہیں ماننوار میں صرف یہی سے بتانا چاہتا ہوں کہ مہا بھارت کا کالخند اور اس کا چترن بھارت رومی کی پرمپراؤں کا درشن مہا بھارت کے اس اٹھارہ دن کے کالخند میں اٹھارہ دن کے یدھ کے ورنن میں بھارتی پرمپراؤں کے چترن کا ایک ایسا ایک ایسا کھاکا کھیچا ہے کہ آنے والی پیڑیاں نشت روپ سے اس سے یہ شکھا لیتی ہیں اور یہ بات سمجھتی ہیں کہ آجرن کیسا ہونا چاہیے ماننوار اٹھارہ دنوں کے اس مہا بھارت میں انیک ویروں نے اپنی ویرتا کا پردرشن کیا تھا اسی سے ایک جڑا پرسنگ اہمانے ور چھوٹا سا جو آپ کے مادہم سے ان تک میں پہنچانا چاہتا ہوں مہا بھارت میں ویرتا کا پردرشن کرنے والے انیک لوگ تھے لیکن جشکہ بھاگی ماننے ور ایک اہی ویر بنا جب ابھی منیو ارجن کے سپتر چکربیو بیدن کے لیے جا رہے تھے تو اپنے ماما سری کرشن سے آشرواد لینے کیلئے گئے ماما سری کرشن نے آشرواد یا یسوسی بھو اب منیو کی ماتا کو یہ بڑا عجیب لگا کہ ماما یسوسی بھو کیوں کہہ رہے ہیں انہوں نے جا کر سری کرشن سے پوچھا کہ درگھائیو بھو ویجائی بھو کے جگہ یسوسی بھو کیوں بھگوان شری کرشن نے ایک اہی واقعہ کہا کہ اس مہا بھارت میں ویر تو انیکوں ہوں گے لیکن یسوسی بیر صرف میرا بھانجا ہوگا اور اتحاس گواہ ہے ماننے ور کہ مہا بھارت کے اٹھارہ دنوں کے یگن میں اٹھارہ اور چودہ چھوہنی سینائے سماکت ہو گئیں انیک و انیک ویر مارے گئے لیکن پرم بیر صرف پرم بیر صرف ابھی منیو رہا سن لیجے سن لیجے اپنے سمیں میں بول رہے ہیں ماننے ور پرم بیر ابھی منیو ہی ہوا مشہور شاعر منورانہ کا ایک شیر ہے ماننے ور جو اسی ہندوستان میں لکھا گیا شہیدوں کی زمیں ہے جس کو ہندوستان کہتے ہیں شہیدوں کی زمیں ہے جس کو ہندوستان کہتے ہیں یہ بنجر ہو کے بھی بجدل پیدا نہیں کرتی ہے ماننے ور سن آتن سنسکرتی میں ویر بھوگیا وسندھا کا آدر شواک کے کا ادھوش کرنے والے ہم لوگ ویروں کو پوچھتے ہیں ویروں کو پوچھنا ہماری سنسکرتی کا حصہ ہے ماننے ور یا دیش پوچھتا ہے ویر شہید بھگت سنگھ کو باپن پر گولیاں چلانے والے ناتورام گودھ سے ہتھیارہ تھا ہتھیارہ ہے اور ہتھیارہ رہے گا اور جس سامر کر اور جس گودھ سے کو آدرش ماننے والی یہ بیچار دھارا جو اپنے مکھیالوں پر بھوامن ورسو تک تیرنگا رہی بھراتی ہے اور دیش پوچھتی کا جیان بھاٹ رہے ہیں ماننے والی میں یہ چاہتا ہوں ماننے والی ماننے والی اور یہ چاہتا ہے ماننے والی کتا ہے سوامی کا سبر تک بیٹھے ہوئے سرکار میں دیکھ مہد ہے آپ کے باتن میں بولنے کے لئے آپ کو باتن پر رکھنے کے لئے ویڈیاز بن دے کر سب چندہ سی اور اچھے دن آئیں گے بولنے والے لوگ چندہ کو تھجنے والے لوگ اس دیش کے لئے جا تک ہے ماننوار ماننوار نور بندی کس نے سرکاری آکھلوں میں 123 لوگوں کو بہنیان ماندری جی بڑھیں بے دے بہنشہ نے بے انکو بھولنے دیجئے انکو بھولنے دیجئے بہن نوال بھولنے دیجئے بنوال بہن بہت پر اور کابل گی انسان ہوں گے بتائیں انکو بھولنے دیجئے بہنج امی کلگشن بہنے دیجئے ماننوار اس طرح ان کے ذریعوں کو دیکھا ہے وہ مانوار جان سب سب کلدی کا سمائیں ابندہ نہ ہے سمائیں ابندہ نہ ہے وہ آپ کو ترونہیں مانوارے آپ کو سمائیں میں بھولیں گے بھائی بھولیں گے بھولیں گے آپ اپنے سمائیں میں بھولیں گے یہ جس نے اس دیش کے سہکاری سمجھوم کو سواب کر دیا مانوار اور راج کو آرکھک معاملے میں کٹورہ لے کر کندر کے سامنے کھڑا کر دیا مانیور جیسٹی لاکر دیش کے سوچ لوگتندر کا دلاغ ہوٹنے کا کام کیا گیا ڈبل انجن کا مٹھا ڈال کر سرکاروں میں جنتا کے بھائی آگوان کا پریاس کیا گیا یہ پریشتی کوروناکار کے سمیے میں دشکوچر ہوئی مانیور کہ جب یہ دیا جلانے تھالی جلانے اور اچانک لوگ ڈاؤن جیسے بغتہ پور نرنے کر کے دیش کے ہجار ہجار لوگوں کو سلک پر بھوکے پیاسے چلنے اور مرنے کے لئے چھوڑ دیا کون جواب دے گا اس کا ان کی بیچار دارا اور جب سماج استدھ ہو جاتا ہے تو پھر سماج میں ایک بلبلہ چھوڑنے کے لئے مانیہ سادس آپ کو پیچھے اور ساتھی ہیں کنکلٹ کریے کنکلٹ کریے کنکلٹ کریے کنکلٹ کریے کبھی لو جہاد کبھی اینار سی کبھی سی اے یہی سوچا چھوڑ کے ساماج اکتانہ بانہ کو توڑنے کا کام کرتے ہیں مانے بار یہ دیش کیا چلوئیں گے مانے بار کارپورے اور گھرانوں کو لات پہنچانے کے لئے تمام سرج نے کبتر انموں کو بیچ دیا ہے ان لوگوں نے مانے بار ریل بیچ رہے مانے بار ہندوستان کے ہوای ادھو کو بہت دیا مانے بار ایک بیٹھ سانو جی سانو جی سانو جی کچھ سوچنا ہے سانو جی ایک منٹ ایک منٹ بلیا کیا سوچنا ہے ہمیں سر پتہ میں آپ کا سنرکشن چاہوں گا سوچنا ہے سوچنا ہے سوچنا ہے یہ کیا یہ سدن یہ پرمیٹ کرتا ہے کہ کسی ایک کمیونیٹی کے خلاف ہیٹریک سپیچ کوئی مانے سدس دیا اگر مانے سدس یہ بولتے ہیں کہ بپکشی یہ بولتے ہیں کہ سکھ کمیونیٹی خالستانی ہے تو اسے ہم لوگ آہات ہوتے ہیں کسی بھی میمبر نے ایک بار بھی یہ سٹیٹمنٹ نہیں دیا سوچنا ہے کس پرمان کے ساتھ انہوں نے اسے میں آہات ہوں ہب یا ہب یا ہب یا مانے سدس مانے وار آج کرسی کانونوں میں ہمارنچول پریورتل کرسی کانونوں کو کارپوریٹ گھرانے کے ہاتھ میں بیچ رہے کے لئے مانے وار ان لوگوں نے آمون چول پریورتن کیا آج ایک سو سے جادے دنوں سے دلی کی سماؤ پر کسان ڈکے ہیں دو سو کسان صحیح ہو گئے مانے وار ان کے کانونوں پر جو نہیں رہیں گی پٹرول ڈیجل کے داموں نے شتک لگایا آم اور خاص آدمی پسا جا رہا ہے ان کے کانونوں پر جو نہیں رہیں گی چونکہ آم جنتہ سے لینا دینا نہیں ہے اور جن لوگوں سے لینا دینا ہے مانے وار وہ جیٹ پلین میں ہوتے ہیں اور جیٹ پلین کا اگر دام بڑھ بھی جائے گا نا کیول کا تو ان مطوں کو تکلیف نہیں ہوگی مانے وار میں تو یہی کہنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ جس جنتہ کے وار سے جیت کر آتے ہیں کبھی اس جنتہ کے بارے میں بھی سوچ لیجئے یہ راجنی تک سو سے باجی یہ پھرکہ پرستی یہ دھرم کے بام پر لوگوں کو باڑھ کر جیتا ہوا لوگ تنتر ارجیت جن پرستی تو آسانی سے مل گیا اس لئے تکلیف کم ہو رہی ہے میں تو بس آپ کے مادھیم سے چند تین پشار پنکیاں اور پڑھ کر اپنے وقت تب کو ورام دینا چاہوں گا مانے وار پڑھ دیجئے پڑھ دیجئے پڑھ دیجئے مانیہ منتری جی مانیہ منتری جی مانیہ منتری جی آپ ٹریجری دن کے آدمی ہے بڑھ دیجئے پڑھ دیجئے مانے وار از دو سرانہ کی ایک بڑی اچھی قویتہ ہے مانے وار ان کا کتنا دل پسیجے گا پتہ نہیں دل تو نرم ہے مانے وار لیکن وہ ملمہ جو چڑھا دیا گیا ہے نا وہ ملمہ ان کو باہر سے کٹھور کر دیتا ہے تو میں تو انتین سمیں تک فریاس کروں گا کہ ہمارے ہی مطر ہیں اسی دھارہ کے پتر ہیں اسی جھار گھنڈی مٹی میں پیدا ہوئے ہیں اور اسی جھار گھنڈی مٹی میں جائیں گے تو کم سے کم شاید میری باتوں سے کچھ پریڑنا ملے تو حسوس رانہ کی چند پنگتیاں ماننے وار اپنے وقت پر تتراردھ میں آپ کے مادیم سے ان کو سمرپت کرتا ہوں ہندوستان بنا مت دینا ان لاشوں پر انسانوں کی ہندوستان بنا مت دینا لاشوں پر انسانوں کی پتہ کلنکت ہو جائے گی پرکھوں کے بلیدانوں کی راش بکتی کا مندر جس دن ٹوٹ گیا نادانی میں صرف سسکیاں ہی پائیں گے ہم سنتوں کی وانی میں بھارت ماتا کے آنچل کو مت باتو بے تابی میں بھارت ماتا کے آنچل کو مت باتو بے تابی میں بھگت سنگھ کے لاش کے ٹکڑے تڑپ اٹھیں گے راوی میں اور گیت نہیں گائے جائیں گے کون بچے گا اور گیت نہیں گائے جائیں گے کون باثری پھوکے گا نکلے گی یہ دیش سموچہ کھاموسی سمشانوں کی سسک سسک کر باغے جلیہ والا پوچھے گا ہم سے اور سوالاک سے ایک لڑانے والا پوچھے گا ہم سے کیوں ویرو کی قربانی کا چمن باٹھنے نکلے ہو کیوں ویرو کی قربانی کا چمن باٹھنے نکلے ہو اور کس حد سے تم اودھم سنگھ کا وطن باٹھنے نکلے ہو اور ہم چراغ تھے باپو چن سکھر اور سبھاس کی آتما کے ہم چراغ تھے باپو چن سکھر اور سبھاس کی آتما کے اور کیوں اتارنے لگے آرتی تم اندھی آرے توفانوں کی تو بھائی ابھی بھی سمیہ ہے دیش بچائیے بہت 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 دھنیوار مانگوار ران چل ران چندر چندر بنگ سیجیے چلی ادھیت مہود ہے میرا آگرہ یہی ہے میں تو بولنے کے لیے تیار ہوں پرانتو یہ طرح کی بیوستاغر ہوگی اچھوہ کے بھی آمیں خورپا کے کیس لوگ آنے لگتے ہیں کم سے کم اس کو تو کم سے کم وہاں سے بٹن تو دبایا جائے کہ ہاں اتنے تائم ہے چندر بنگ سیجی کھال ہم نے سوچنا دے دیا تھا اس میں انچالیس منٹ سمائے بچا ہوا ہے جہرکھر مکت مرچہ کے پاس آپ کے پاس بچا ہوا ہے تیتیس منٹ سمائے ایک ہے ہم لوگ سمائے آپ کو بھی بات کرنے آپ بولیے آرام سے بولیے ہم لوگ جانتے ہیں کیا بولنا ہے کیا کرنا ہے کم سے کم لوگ جو آتے ہیں نئے سکھنے کوشی نہیں کرتے ہیں خالی لڑائی کرنے کوشی خالی البل بول کے ہم سدن کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی باتیں یہ میرا حج رہی ہوگا کہ آئندے سے جو ہے سب کو سنجمیت روپ سے دھنگ سے لکھلنے کا کام ہے جہاں تمہیں ہو دے میں جھارکھن سرکار کا برس